ہمارے ہاں اکثر لوگ پتہ ہے کیسے غور و فکر کرتے ہیں اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی تھی اور فیملی میں جو فلان لوگ ہیں وہ میرے ایمیج کو بریک کر رہے ہیں اور یہ کہ میں نے فلان جگہ جانا ہے کیا پہن کے جاؤں اور فلان عید آ رہی ہے کیسا ڈریس بنائیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس پہ سوچ نہیں سکتے لیکن آپ کا فقت بہت قیمتی کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے ہمارا جو میموری کارڈ ہے وہ کس سے بھرا رہتا ہے اگر آپ اپنی یادیں دیکھیں گے دیکھنا چاہتے ہیں نا ریلی بڑا اچھا ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی فیس بک ہے سوشل میڈیا پہ کہیں نا کہیں انسٹاگرام پہ فیس بک پہ سناپ چیٹ پہ اور اسی طرح کے میڈیمز پہ آپ ہوں گے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ کے موبائل میں کچھ کانٹیکس بھی ہوں گے اور اس میں کچھ چیزیں سیف بھی ہوں گی آپ نے سیف کر رکھی ہوں گی تو آپ اپنے موبائل میں دیکھیں آپ کے موبائل میں کیا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کا عمال نامہ کافی آپ کے عمال نامے کو آپ کا موبائل ظاہر کرتا ہے مجھے موبائل سے اس حوالے سے بہت سپک لینے کا موقع ملتا ہے کہ یہ ہماری زندگی ہے ریلی اب ہماری زندگی کا بہت بڑا ریکارڈ ہمارا موبائل ہے کتنی چیزیں ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن پیچھے سرور پر ریکارڈ ہوتا تو ہم جیسے زندگی بسر کرتے ہیں کتنی چیزیں ہیں جو اب ہمیں بتا دیتی ہیں ہماری زندگی کیسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو یہ غور و فکر اردگد والوں پر نہیں ہے یہ غور و فکر اللہ تعالیٰ کی کائنات پر اپنی ذات کی خرابیوں پر لوگ عام طور پر پتہ ہے کیا غور و فکر کرتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا سخی ہوں میں لوگوں کو کرز دے سکتا ہوں میں لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہوں لوگ عام طور پر یہ بات کرتے ہیں میرے اندر یہ خوبیاں ہیں میرا خاندان ایسا ہے پھر خاندان کی باتیں اور اپنی تعریفوں کے پل باند دیتے ہیں کسی کے اندر اتنا حوصلہ کم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی تعریفیں سن سکیں اسی وجہ سے لیک پولنگ ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں عام طور پر امیج بریکنگ کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی تعریفیں کرتا جاتا ہے تو دوسرے جب اس کے موں پہ اسے کہا نہیں سکتے پیچھے سے کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہو جاتا لیکن بہرحال تو رسول اللہ نے فرمایا میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو اور میری گفتگو ذکرِ الہی کی گفتگو ہو ہم تو اس لیے پیدا کیے گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں تو ہماری زندگی کا مشل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں ہم اس پر اعتماد کریں ہم اس سے امید باندھیں ہم اس سے دعائیں کریں اس کو یاد کریں